یا ازمیر صاحب آپ بتائیے کہ اس ڈیفنیشن کے حوالے سے آپ کا کیا وہ ہے what do you think یہی ہے یا اس میں کچھ ایڈ کریں گے دیکھیں جو کور جو ہے آج کل کے اسٹیبلشمنٹ ڈی ایچ کیو آمی کمانٹ ہے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور وہ دو ہی بنتی ہیں آئی ایس آئی اور ایم آئی یہ جو باقی ذکر کیا ہے ان کا انفرنس تھوڑا بہتا ہوتا ہے یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کور اسٹیبلشمنٹ کے دم چھلے ہیں بیروکریسی کا بھی وہ اثر نہیں رہا وہ تم تراک نہیں رہی جو پہلے تھی بیروکریسی کا جو حشر مشارب صاحب نے کیا اس کے بعد ان کا وہ جو ہے ایک قسم کا سیلف کانفیڈنس یا وہ بکل نہیں رہا نہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا آپ یوں کہہ لیجئے آپ فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز باقی جو ہیں دم چھلے ہیں اچھا اب اگر یہ ڈیفنیشن جو ہے مور اور لیس ہم نے اگری کر لیا تو اس میں اب روید آسا مجھے ہی بتائی کہ جو آپ اپنے شروع میں جو آپ ذکر کر رہے تھے آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا میں اس پہ مزید آتا ہوں کہ اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ زمانہ آپ نے ففٹیز کی بات کی سکسٹی سیونٹیز اب کچھ کہا جاتا ہے کہ زمانہ تو کچھ تبدیل ہو رہا ہے اور اس میں جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ایک حاضر سروس جرنیل کی انکوائری ہو رہی ان کو بلائے گیا ہے بیروکرسی کی گریٹ ٹوئنٹی ون سے ٹوئنٹی ٹو کی پروموشنز ہوئیں آرڈ سپریم کو اٹھا کر باہر پھینگ دیا یہ دو جو جو ڈیویلپنٹس ہیں ان میں یہ انڈیکیشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ کمزور ہو رہی ہے کچھ تھوڑا سا بیک ٹریک کر رہی ہے یا اس دیکھیں جی اگر آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے مطلب ہے سیبل اسٹیبلشمنٹ تو پھر تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل وہ ٹھیک بات ہے ان کا اثر تو کم ہو گیا بلکہ میں تو یہ کہوں گا جی کہ کافی عرصہ پہلے سے یہ جو سیبل سرونٹس ہیں ان کو دومیسٹک سرونٹ بنا دیا گیا جی دومیسٹک سرونٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایمپلائر کی مرضی ہو ان کی جھوٹی کرا دیتے ہیں اور ان کو گھر بیٹھ دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب نے فورٹین ہنڈرڈ سینئر سیبل سرونٹس بغیر کسی انکواری بغیر کسی انبیسٹکیشن کے ان کو گھر بیٹھ دیا جی تو سیبل بیوراکریسی کا وہ انفلنس نہیں ہے جی نورا ہے مگر جو اصل بات ہے جی وہ ملٹری بیوراکریسی ہے جی میں نے یونی فارم گی ان کے اقتدار میں کوئی کمی نہیں آئی ہے کوئی کمی نہیں آئی ہے کوئی پالیسی میٹر جو ہے ان کی مرضی کے بغیر فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے انڈیا پالیسی اخیر میں دی ہے دی فائنل سے اندیٹ میٹر جی یعنی اگر تھوڑا سا موازنہ کر کرنا ہو کہ سیونٹیز ایٹیز نائنٹیز میں تو آپ کے خیال میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو اثر و رسوخ ہے وہ اتنا ہی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو گیا آپ مجھے اڈریس کر رہے ہیں جی 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 رویدہ صاحب کہ مطلب اگر آپ پچھلے بیس تیس سال میں دیکھیں تو سیونٹیز ایٹیز نائنٹیز کو دیکھ کر تو ابھی جو جو اثر و رسوخ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا وہ زیادہ ہے یا کچھ کم ہوا ہے میرے خیال میں ٹرننگ پوائنٹ جو تھا جب ملٹری نے فوجی ڈکٹیٹر نے الیکٹڈ پرائنم منسٹر کو سٹریچر پر لٹا کر کے اس کو فانسی دے دی جی اس کے بعد ان کے اقتدار میں کم ہی نہیں آئی ہے جی بلکہ اقتدار اوپر چلا گیا ہے جی اب ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہیں جی پولیٹیکل پارٹیز ان کو چیلنج نہیں کر سکتی ہیں جس دن پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہو گئی جس دن اس دن یہ ان کو کنفرنٹ کر سکیں گے کل اگر یہ پارلیمنٹ ڈیزالو کرتا ہے کوئی ملٹری ڈکٹیٹر میں دیکھوں گا کہ کتنے لوگ نکلتے ہیں سڑک کے اوپر جو ڈیفائی کرتے ہیں ملٹری ڈکٹیٹر کو جی تو یہ کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں جی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہی جواب مجھے مرارجی ڈیسائی نے پشاور میں دیا تھا وہ اس نے کہا آپ کے ہاں مرشلللہ اس لیے آتا ہے کہ آپ ملٹری ڈکٹیٹر کو کنفرنٹ نہیں کر سکتے ہیں آئی ہندوستان میں اگر کوئی جرنیل اس قسم کا کوئی حرکت کرے مرارجی will be the first to face the Indian bullet آپ لوگ جو ہیں آپ نے کمزوری کی بات کی اب یہ بھی ہم جانے کی کوشش کریں گے کہ یہ کمزوری کیوں ہے کتنی زیادہ ہے اور اس کی ذمہ داری کس کے پاس ہے لیکن بریک کا وقت ہوا ہے واپس آئیں گے تو ہماری یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن جو ہے وہ جاری رہی ہے